اسلامی آداب جانیے شیخ عبدالگفار صلفی سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں گفتگو سماعت فرمائی اب آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ کے بعد اللہ کے بندوں میں جس ہستی کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا اور وہ ہستی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں ایک امتی کی حیثیت سے ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں اللہ کے رسول کے مطالق ہماری کیا رسپونسبلیٹیز ہیں اس پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں اور وہ محبت بھی ویسی محبت کریں جیسی محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کیسی محبت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے آٹھ چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تقشونک سادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یأتی اللہ بعمری اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا تمہارے آبا و ابناؤکم اور تمہاری اولاد و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہارے جوڑے تمہاری بیویاں و اشیرتکم اور تمہارا خاندان تمہاری برادری تمہارا قبیلہ و اموال اقترفتموها و تمہارا وہ مال جسے تم بڑی مہنس سے کماتے ہو و تجارتن تقشون کسادہا اور تمہارا وہ بزنس اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندی اور کساد بازاری کے شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو کہ میرا بزنس کہیں مندی میں نہ پڑ جائے میرا بزنس کہیں سست نہ پڑ جائے و مساکن تردونہا اور تمہارے وہ گھر جس سے تم بہت محبت کرتے ہو یہ آٹھ چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاز سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو بہت بڑی بات ہے ناظرین اللہ تعالی نے کسوٹی بتا دی کہ یہ وہ آٹھ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بڑی عزیز ہوتی ہیں اور ہر انسان کہیں نہ کہیں ان آٹھ چیزوں کی محبت میں گربتار ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان آٹھ چیزوں سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے تب جا کر کے اس کے محبت کمپلیٹ ہوگی اس کے محبت صحیح ہوگی اور اسی لئے ایمان کی مٹھاس ہم نہیں پاسکتے ایمان کی لذت ہم محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کریں چنانچہ صحیح بخاری کی سولہ نمبر کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ 43 تیتالیس نمبر کی یہ حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا کونسی تین چیزیں نمبر اے اللہ اور اس کے رسول باقی تمام چیزوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جائیں یہ پہلی چیز دوسری چیز ایمان کی مٹھاس پانا ہے تو دوسرا کام کیا کرنا ہوگا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے صرف اور صرف اللہ کے لئے محبت کرے اور تیسرا کام کیا کرنا چاہیے وَأَنْ يَكْرَحَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَحُ أَنْ يُقْذَفَ فِي الْنَّارِ کہ اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لوٹائے جانے کو انسان اتنا ہی ناپسند سمجھے جتنا وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے تو ایمان کی لذت ایمان کی مٹھاس ایمان کی سویٹنس ایمان کا ٹیشٹ ہمیں نہیں مل سکتا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے ویسی محبت نہ کریں جیسی محبت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے صحیح بخاری کی پندرہ نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں چوالیس نمبر کے اندر یہ روایت موجود ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے یہ صحیح بخاری کی ڈبل سکس تری ٹو نمبر کی حدیث ہے حضرت عمر کا اب ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مجھے آپ سے محبت سب سے زیادہ ہے اِلَّا مِن نفسی اپنی جان کو چھوڑ کر جان سے زیادہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں جان کے بعد باقی جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر لا والذی نفسی بیدہی اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہاری محبت مکمل نہیں ہو سکتی حتی اکونا احب الیک من نفسک جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الْآنَ يَا عُمَر اے عمر اب جا کر کے تم مکمل محبت کرنے والے ہوئے تمہاری محبت اب جا کر کے مکمل ہوئے اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ جان سے بھی بڑھ کر کے ہونی چاہیے اس محبت کا یہ تقاضہ ہے اور اگر یہ واقعی میں یہ محبت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور آخرت میں اپنے رسول کے ساتھ ہمیں رکھنے کا شرف عطا فرمائے گا چنانچہ ایک حدیث دیکھئے صحیح بخاری کی 3688 نمبر کی حدیث ہے حضرتِ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی تیاری نہیں کی ہے مگر ایک تیاری ہے میرے پاس کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے صحابی تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے حضرتِ انس کہتے ہیں ہمیں کبھی کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر ہوئی انتا معا من احببتا کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے بعد حضرتِ انس کہتے ہیں کہ میں انس میں محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں محبت کرتا ہوں وَأَبَا بَقْرِ نَبُو بَقْرِ سے وَأُمَرْ اور عُمَرْ سے وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ مَعْهُمْ اور مجھے امید ہے کہ میں جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا بِحُبِّئِ اِيَّاہُمْ کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ عَامَالِهِمْ اگرچہ میرا عمل ان کے عمل کے جیسا نہیں ہے یہ عمل کے معاملے میں مجھ سے بہت آگے ہیں مگر چونکہ میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں اس لئے پیارے نبی کے اس جملے کی روشنی میں مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کا احترام کریں آپ کی تعظیم کریں آپ کی رسپیکٹ کریں آپ کا جو احترام اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس مقام کو ہمیشہ آپ نے سامنے رکھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا درانے والا بنا کر بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو ان کی تعظیم کرو اسی طریقے سے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَ إِلَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنے کی کوشش کرو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آجائے تو اپنے آپ کو وہیں پر اسٹاپ کر دو روک دو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالی نے فرمایا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْ دُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْضًا کہ تم آپس میں رسول کو ویسے مت بکارو جیسے ایک دوسرے کو بکارتے ہو رسول کا احترام کرو رسول کی تعظیم کرو رسول کے ساتھ عدب سے بات کرو ایک دوسرے کو جیسے بے تقلیفی سے پکارتے ہو خبردار خبردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں تم گفتگو مت کرو ناظرین کیا آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام اپنے رسول کا کتنا احترام کرتے تھے آئیے اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں حضرت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام لانے کے پہلے سلح غدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی طرف سے یہ ان کے ایمبیسڈر بن کر کے ان کے سفیر بن کر کے اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے جب اللہ کے رسول کے پاس یہ آئے اور اللہ کے رسول کا جو احترام صحابہ کرتے تھے اس منظر کو جب انہوں نے دیکھا تو صحیح بخاری کی 2732 نمبر کی حدیث ہے حضرت عروہ نے جا کر کے مکہ کے کافروں سے کہا کہ اے قریش کے لوگو میں قیسر و کسرہ کے دربار میں گیا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کا اتنا احترام اس کی عوام کو اور اس کی رعایہ کو اور اس کے درباریوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو احترام اور جو تعظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے صحابہ کرتے ہیں واللہی ما تنقھ منو خامتن اگر وہ تھوک بھی دیتے ہیں اللہ وقعت فی قف رجل منہم تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ آپ کا تھوک گرتا ہے وہ تھوک زمین پہ نہیں گرتا فَدَلَكَبْيَا وَجْهُ وَجِلْدَهُ اور وہ تھوک لے کر کہ آپ کے صحابہ اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ اور جب وہ کسی چیز کا حکم دے دیں ابتدرو امرہو تو اس حکم کی تعمیل میں وہ دیر نہیں کرتے فوراں اس کو پورا کرتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّا اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لئے وہ جھگڑ پڑتے ہیں وَإِذَا تَقَلَّمَ اور جب وہ بات کرتے ہیں خَفَضُوا أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ تو وہ اپنی آواز کو پست کر دیتے ہیں وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَر اور اتنا احترام کرتے ہیں کہ جی بھر کے اور نظر بھر کر کے اپنے نبی کو دیکھتے نہیں ہیں تَعْظِيمنَ لَهُ وہ اپنے نبی کا اتنا احترام اور اتنی تعظیم کرتے ہیں ناظرین اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کا کتنا احترام کرتے تھے اللہ کے رسول کا احترام ہی نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول کی پسند اور ناپسند کبھی بہت خیال لگتے تھے چنانچہ صحیح مسلم کی ٹو زیرو فائف تری نمبر کی حدیث ہے حضرت ابو ایوب انساری جو اللہ کے رسول کے میزبان تھے حجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں سب سے پہلے ٹھہرے ہوئے تھے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی کھانا آتا تھا تو آپ اس میں سے کھا لیتے تھے اور جو باقی بچتا تھا وہ میرے پاس بھیجوا دیتے تھے اور میں وہ بچا ہوا کھانا کھا لیتا تھا وَإِنَّهُ بَعَضَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفُضْلَةٍ لَمْ يَاكُلْ مِنْهَا ایک دن اللہ کے رسول نے پورا کھانا واپس بھیجوا دیا اور کچھ نہیں کھایا لِأَنَّ فِيهَا سُومًا اس لئے کہ اس کھانے میں لحسن پڑا ہوا تھا تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ احرامن ہوا اے اللہ کے نبی کیا یہ لحسن حرام ہے آپ نے فرمایا لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُ مِنْ عَجْلِ رِيْهِ میں اس لحسن کی مہک کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کے صحابی ابو ایوب انساری نے کہا فَإِنِّي أَكْرَهُمَا كَرِهْتَ اے اللہ کے نبی اگر یہ چیز آپ کو ناپسند ہے تو میں بھی آج کے بعد اس کو ناپسند کرتا ہوں تو یہ دوسری چیز ہے ناظرین کہ ہم اللہ کے رسول کا احترام کریں آپ کی تعظیم کریں تیسرا حق اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں آپ جو حکم دیں اس پر ہم عمل کریں اس کو بجا لائیں اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے آپ کا حکم در حقیقت اللہ کا حکم ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے سورہ انفال کی بیس نمبر کی آیت میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور رسول کا حکم سننے کے بعد کبھی بھی اپنا مومت پھیرو اسی طریقے سے سورہ حشر کی آیت نمبر سات میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ کہ میرا رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو اور میرے رسول تمہیں جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے پر اس بات کا ڈر ہے کہ انسان کے اوپر آسمان سے کوئی بلا اور کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں آیت نمبر 63 میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین یہ بات یاد رکھئے اللہ کے رسول کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور آپ کی فرما برداری یہ جنت کا راستہ ہے اور آپ کی نافرمانی اور آپ کا قول اور آپ کا فرمان آ جانے کے بعد ہما شما کی بات کو ترجیح دینا اور کسی بزرگ اور کسی بڑے کو اللہ کے رسول سے بڑا سمجھنا یہ یقینا جہنم کا راستہ ہے اسی لئے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی سیون ٹو ایٹ زیرو نمبر کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا اس نے میرا انکار کیا جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے رسول کو رسول نہیں مانا جو رسول کو رسول مانے گا وہ یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 31 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اسٹینڈرڈ اور میار رسول کی اطبع بتایا ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے لیکن اس کا رہن سہن اس کا لباس اس کی نماز اس کا طور طریقہ اگر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاب ہے جھوٹا ہے وہ انسان مکار ہے وہ انسان اللہ کا ولی ہوئی نہیں سکتا وہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کا متبع ہو جو سنت رسول کا فالور ہو جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتا ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 31 میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو اپنے نبی کی پیربی کرو اپنے نبی کے فوٹ اسٹپس کو فالو کرو اپنے نبی کے نقش قدم کی پیربی کرو تمہارا رب تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اسی طریقے سے سورہ احضاب کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد چوائس نہیں ہو رسول کا حکم آنے کے بعد چوائس نہیں ہے کہ مانے یا نہ مانے رسول کا حکم آنے کے بعد بس ایک ہی چوائس ہے کہ اس کو ماننا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ رائٹ نہیں ہے یہ ادھکار نہیں ہے یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا اہم اور بنیادی حق ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں آپ کی اتباہ کریں اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے حقوق میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کا نام نامی اور آپ کا مبارک نام ہمارے سامنے لیا جائے تو ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی ہم کسرس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں چنانچہ اللہ تعالی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر صلات بھیجتے ہیں اللہ تعالی صلات بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالی اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اپنے نبی پر صلات بھیجتے ہیں یعنی فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی اس نبی کے اوپر صلات پڑھو اور خوب سلام پڑھو تو صلات سے مراد درود ہے اور صلات سے مراد سلام ہے سلام کا طریقہ کیا ہے سلام کا طریقہ ایک تو ہم جو نماز میں سلام پڑھتے السلام علیکہ ایوہ النبی تو ہم نماز میں پانچوں ٹائم کی نماز میں ہم نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ جب بھی ہم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں نازل ہو آپ کے اوپر اور سلامتی نازل ہو تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں تو صلات اور سلام دونوں پر عمل کرتے ہیں تو یہی صحیح طریقہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو آپ کے اوپر کسرس سے درود و سلام پڑھا جائے یہ آپ کا حق ہے آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 384 نمبر کی حدیث ہے من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ بیہا اشرا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور وہ انسان انتہائی بخیر اور کنجوس ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی عام لوگوں کی طرح لیتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد بھی وہ آپ کے اوپر درود نہیں پڑھتا ہے ایسے آدمی کو خود اللہ کی رسول نے بخیل قرار دیا ہے چورانچہ ترمیزی کی 3546 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا وہ انسان بخیل ہے وہ انسان کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بدعا بھی کی ہے ایسے انسان کے لیے جو اللہ کے نبی کا نام آنے کے بعد درود نہ پڑھے ایسے انسان کی نا کھاکالود ہو جائے ایسی بدعا کی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چورانچہ ترمیزی کی 3545 نمبر کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رَغِمَ عَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيَّ اس انسان کی ناکھاکالود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے تو ناظرین کسر سے درود پڑھا کیجئے اللہ کے رسول کی محبت کا بھی تقاضہ ہے اور آپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ہم آپ کے اوپر کسر سے درود و سلام پڑھیں اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ہم نبی کی عدالت میں لے کے جائیں اور نبی کے فیصلے کے آ جانے کے بعد ہم اختلاف کو ختم کرتے ہیں آپ کی ذات فیصل ہے آپ کی ذات حکم ہے آپ ہمارے دین کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج بنایا ہے آپ کا فیصلہ آنے کے بعد اب کسی اور کا فیصلہ نہ تو مانا جائے گا نہ آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس اپنے اختلاف کو لے کے جایا جائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نسا کی آیت 59 میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکن اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے بیچ میں اولی الامر ہیں جو صاحب معاملہ ہیں جن کے ہاتھ میں تمہارا کنٹرول ہے اب یہ صاحب معاملہ کون لوگ ہیں ایک تو اس سے جو زیادہ واضح طور پر جو چیز مراد ہے اس سے مسلمانوں کا جو خلیفہ ہو جو مسلمانوں کا امیر ہو وہ مراد ہیں لیکن اس آیت کی تفسیر میں بعض اہل علماء کو اور امت کے مجتحدین کو بھی مراد لیا ہے کہ وہ جب تمہارے لئے کوئی فیصلہ کریں تو تم ان کو مانو لیکن یہاں قابل ایک غور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتیع اللہ کہا اس کے بعد اتیع الرسول کہا دونوں میں اتیع کا لفظ آیا لیکن اولی الامر منکم میں اتیع کا لفظ نہیں آیا گویا اللہ کی اطاعت مستقل ہے رسول کی اطاعت مستقل ہے الگ ہے لیکن اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں الگ نہیں ہے بلکہ وہ ان دونوں اطاعتوں کے تعبے ہیں ان کے انڈر میں ان کی بات مانی جائے گی اگر اولی الامر کی بات اگر ہمارے خلیفہ کی بات اگر ہمارے امیر کی بات اگر ہمارے علماء کی بات اگر ہمارے عئیمہ کی بات اللہ سے ٹکرا رہی ہو رسول سے ٹکرا رہی ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی یہ نقطہ ہے عطیعو کا لفظ اللہ تعالی نے جو استعمال نہیں کیا اس کے پیچھے اور اس نقطے کی مزید وضاحت آیت کریمہ کی اگلے ٹکڑے سے ہو رہی ہے اگر کسی مسئلے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے نزا ہو جائے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو فردوہ الاللہ والرسول تو تم اس مسئلے کو کہاں لے جا کر حل کرو گے اللہ کی عدالت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس مسئلے کو حل کرو گے تو ناظرین اللہ کے رسول کا یہ ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں اپنے اختلافات کو ختم کرے آج امت میں بہت سارے اختلافات ہیں اور عقائد سے لے کر کے فروعات تک اور بڑے بڑے مسائل سے لے کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک بہت سارا اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیے ہمیں کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے آکے ختم کرنا چاہیے اور یہ ہمارے ایمان کی بنشانی ہے اگر ایک انسان اللہ کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اگر مگر چونچرہ ایسا ہے ویسا یہ سب یعنی یہ اس کی فیلنگ اور احساس ہوتی ہے تو اس کا ایمان گڑھ بڑھ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرمایا اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں آپ کو اپنا جج نہ مان لیں اور آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں اور پھر اے نبی آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے آ جانے کے بعد ان کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو کوئی اگر مگر کی گنجائش نہ ہو اور آپ کے فیصلے کے آنے کے بعد یہ سر تسلیم خم کر دیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر آخری پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا صحیح مقام جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا اس مقام کو ہمیں آپ کو دینا ہے نہ تو اس مقام سے آپ کو نیچے کرنے کی کوشش کرنا ہے ناظرین اللہ آپ کی توہین کرنی ہے آپ کے مقام کو ناظرین اللہ گرانا ہے اور نہ ہی آپ کے مقام کو اٹھا کر کے اللہ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرنا یہ دونوں چیزیں غلط ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے نبی کے ذریعے اس بات کا اعلان کروایا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں آپ کے پاس وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں چنانچہ سورہ انعام کی آیت تمر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندي خزائن اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں غیب نہیں جانتا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكِ اور نہیں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اِنْ اَتْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے سورہ آراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا قل لا املکو لنفسی نفعا ولا ذرہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اِلَّا ماشاءاللہ مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے وَلَوْ كُنْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں غیب جانتا لَسْتَقْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں بہت سارا مالک اٹھا کر لیتا وَمَا مَسْسَنْ يَسُو اور مجھے کوئی تقلیف نہ پہنچتی اِنْ اَنَا إِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ میں تو درانے والا اور بشار سنانے والا ہوں ایمان والوں کے لیے اسی طریقے سے محترم ناظرین صحیح بخاری کی ثری ڈبل فور فائف نمبر کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا لَا تُتُرُونِي كَمَا عَتْرَتِ النَّصَارَ عَبْنَ مَرْيَمْ مجھے اتنا نہ بڑھاؤ اتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق سے متعلق یہ چند اہم باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ان حقوق کو ہم پہچانیں گے اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اسلامی آداب اور حقوق کو اپنانے کی توفشی کتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ